اسلام علیکم ویئرز میں ہوں شاہین ارجمند اور آج کی اس ریکویسٹیک ویڈیو میں ویلکم کہتی ہوں ویئرز آج کی دور میں ہائی بلیڈ پریشر اور ہائپر ٹینشن سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے لگے بیماری ہے یہ ہماری جسم میں سائلنٹ کلر کی طرح پھیلتی ہے اور اس کی انیشیل سٹیج کے بارے میں تو زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا اور وقت کے ساتھ یہ بیماری ہمارے جسم کو اندر ہی اندر سے کھوکلا بنا دیتی ہے ہماری کام سے پھرپورز انگی میں زیادہ کام کرنے سے ریس کی کمی اور ڈیپریشن سٹریس کے بڑھنی کی وجہ سے بلڈ ویسلز میں خون کی رفتار تیز ہو جاتی ہے جو کہ ہائپر ٹینشن کی بنیادی وجہ بنتی ہے اب ویسل میں ہمارا دیل آم روٹین سے زیادہ تیزی سے خون کو پمپ کرتا ہے تو ایسے صورت میں خون کی نالیوں میں ایک دواب پیدا ہوتا ہے جس کو ہائی بلڈ پریشر کا نام دیا جاتا ہے ہائی بلڈ پریشر اپنے آپ میں نہ صرف ایک خطرنال بیماری ہے بلکہ اس کا اثر ہمارے ہارٹ برین اور ٹیبنیز اور باقی جسم کی اورگنز پر بھی پڑتا ہے اور اس سے زیادہ ہارڈ اٹیک ہونے کی چانسز بڑھ جاتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کے نچل سٹیج پر ہی اس میں ظاہر ہونے والی علامات اور سمٹمز کو نظر انداز کرنے کی بجائے ان پر فوری توجہ دیں عام طور پر جوڑوں میں زیادہ درہنا زیادہ سوستی الاسیا تھکان یا یورین بار بار آنا برش چکے بلڈ پریشر کے علامات میں سے ایک ہیں عام طور پر ایسا مانا جاتا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر زیادہ عمر کے لوگوں کے لئے ہی پریشانی کا باعث ہے لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے بلکہ یہ کم عمر کے لوگوں کے لئے بھی پریشانی کا باعث بن رہا ہے کچھ لوگ اس بیماری کو کنٹرول میں رکھنے کے لئے کئی طرح کی میلسنز بھی استعمال کرتے ہیں لیکن پھر بھی انہیں خاص قسم کا رزلت نہیں ملتا اس کے علاوہ ہمارے کھانے پینے کے عادات بھی ہماری پوری بارڈی پر اصنداز ہوتی ہیں جن میں زیادہ میٹھا یا پھر زیادہ نمکین کھانے سے بلیڈ پریشر کم یا پھر زیادہ ہونا عام سی بات ہو چکی ہے اس کے لئے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ہائی بلیڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے اور پوری طرح سے چھٹکار دلانے کے لئے کچھ آسان اور اصنداز کریلی نصفوں کے بارے میں بتاؤں گی اس کے لئے ہماری جو پہلی ریمیٹی ہے اس کو بنانے کے لئے ہمیں ضرورت ہوگی پالک کی لیمو کی اور چکندر کی اس کو بنانے کے لئے آپ سب سے پہلے مکسر میں دس سے بارہ پتے پالک کے ڈال دیں اس میں اکلاس پانی شامل کر دیں اس کے بعد اس میں چار سے پانس سلائز چکندر کے ڈال کر مکسر کو اچھی طرح سے چلائیں اس کے بعد اس میں آتا لیمو کا رسنے چھوڑ لیں اس ڈیو کو خالی پی بھی پی سکتے ہیں اس کو پینے کے دس من بعد یہ اپنا اثر دکھانا یہ شروع کر دیتا ہے یہ ڈرینک فوری طور پر آپ کے ہائی بلیڈ پیشر کو کنٹرول کرنے کا کام شروع کر دیتی ہے کیونکہ ہم نے اس میں پالک کو شامل کیا ہے جس میں پوٹاشیم میگنیشیم اور انٹی اکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو ہائی بلیڈ پیشر کو کنٹرول رکھتے ہیں اور چکندر میں نائٹریٹ کونٹینٹ پائے جانے کی وجہ سے یہ بلیڈ پیشر کو راملائز رکھنے میں مددکار ہے لیمو میں پائے جانے والا ویٹیمن سی بلیڈ پیشر کو بڑھانے والے فری ڈیڈیکلز کو نیوٹرلائز کرنے کا کام کرتا ہے یہ ڈرنک ہائی بلیڈ پیشر کے لیے میڈیسن سے بھی زیادہ افیکٹیف ثابت ہوگی اگر آپ اس کا ریگولر استعمال کریں گے تو تو آپ پوری طرح سے ہائیپرٹینشن اور ہائی بلیڈ پیشر سے شرکارہ حاصل کر سکیں گے اس کے ساتھ ہی اگر آپ اپنے کھانے کی روٹین میں تھوڑی بہت تبدیلیاں کر لیں تو آپ بات سانی اس مسئلے کو ختم کر سکتے ہیں اس میں میں خوش شامل کروں گے فروٹس اور خوش کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی جو اس بیماری کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی جن میں سب سے پہلے ہے ہنی شہد جو نہ صرف آپ کے ہرٹ میں پیدا ہونے لیڈ پریشر کو ریڈیوز کرنے کا کام کرتا ہے بلکہ یہ آپ کے بلیڈ ویسلز کو بھی صحت مند رکھتا ہے ہائی بی پی میں آپ اس کو استعمال کریں اس طرح کے ایک گلاس نارمل پانی میں ایک چمس شہر ڈال کر پی لیں یہ آپ کے دل کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے ساتھی ہائی بلیڈ پریشر، دباؤ، سٹریس، تھکان، سستی اور کشیدگی سے راحت دلانے کا بھی نیچرل ذریعہ ہے کوکونٹ وارٹر ہائی بی پی میں مفتلہ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی باڈی کو ہائیڈریٹ بھی رکھا جائے تو اس کے لیے ناریل کا پانی سب سے بیسٹ آپشنز میں سے ایک ہے کیونکہ یہ خاص طور پر سیسٹرولک بلیڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے کچھ عرصہ ہونے والی ریسرچ سے یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے کہ جو لوگ ناریل کے پانی کو اپنی ڈائیٹ کا ضروری حصہ رکھتے ہیں ان کی باڑی میں یہ بیماری پیدا ہونے کے چانسز بہت کم رہ جاتے ہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں اور اس کو ریگلر استعمال کرنے سے بہا آسانی ہائی بیپی کو بھی کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے بنانا کیا آپ جانتے ہیں آپ کے بلیڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بنانا بھی اہم کی طرح ادا کرتا ہے کیونکہ اس میں پوٹاشن کی بھرپور مقدار پائی جاتی ہے جو کہ آپ کے جسم میں بڑھے ہوئے سوڈیوم کو کم کرنے کا کام کرتا ہے اور جو لوگ ہائیپرٹینشن کا شکار ہوتے ہیں وہ اپنی دائی میں دو سے تین بنانا کو لازمی شامل کر لیں اورنج یعنی مارٹا یہ بھی آپ کو اس بیماری سے محفوظ رکھنے کا اچھا ذریعہ ہے گرین ٹی کے اندر پائے جانے والے انٹی اکسیڈنٹس بھی آپ کے ہائی بیپی سے نجات دلانے کے ساتھ ہی ہائی کولیسٹرول لیول سے بھی نجات دلاتے ہیں جس سے آپ دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں اور آپ کو جن چیزوں سے پریز کرنا چاہیے ان میں زیادہ تلی ہوئی چیزیں جگ فورس دمک بڑا گوش وغیرہ اور ورزش کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں چاہے پندرہ منٹ ہی کیوں نہ ہوں تو ویورز امید ہیں آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے پیاروں سے ضرور شیئر کریں جن کو آپ صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے مجھے اجازت دیں اللہ ہنے کے بعد